امنیسٹی انٹرنیشنل جو ہے وہ کہتی ہے کہ ہمارے کچھ ادارے انتہائی کرپٹ ہیں اور مزید کی بات یہ ہے کہ وہ ادارے باقی سب کو کرپٹ کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن اپنے اوپر توجہ دینے کو تیار نہیں ہوتے ہیں شاہ صاحب ملک میں بڑھتی ہوئی کرپشن ناسور کی طرح اس ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کرتی چلی جا رہی ہے انسی پی ایس کے سروے دوہزار اکیس سے عوامی رائے کے مطابق سب سے کرپٹ تیرین ادارہ پولیس اور دوسرا ادارہ عدلیہ ہے میکمہ پولیس کو پہلے نمبر اور عدلیہ کو دوسرے نمبر پر کرپٹ تیرین ادارہ قرار دیا کیونکہ یہاں تھانے بولی پر ملتے ہیں اس لیے ایسے چو صاحبان زیادہ تر منتلی تیہ کر کے پوسٹنگ لیتے ہیں اس طرح ایک اور پولیس کا زیلی سیکشن ڈپارٹمنٹ ہے سی آئی اے اور جہاں اگر کوئی انسان غلطی سے ان کے چنگل میں پھنس جائے تو اس کی نسلیں بھی مقروض ہو جاتی ہیں اور جہاں جرم پلتا ہے یوں کہیں جرم کو گروم کیا جاتا ہے سی آئی اے میں اب سیول جج ہو یا سیشن جج صاحب ہو کے ساتھ ایک ریڈر بیٹھا ہوتا ہے جو کھلم کھلا سائلین سے رشوت وصول کر کے اس کو نئی ڈیٹ دیتا ہے اور جس طرح کی تاریخ چاہیے ہوتی ہے اس کا رویٹ بھی پھر اتنا ہوتا ہے پرم کورٹ میں کیسے زیر علتوہ رہتے ہیں لاہور ہائی کورٹ کا تو یہ حال ہے کہ ہزاروں مقدمات چھے چھے سال ہو چکے ہیں سیور ہوں یا فوجداری وہ زیر علتوہ ہیں ہزاروں بے گناہ جیلوں میں قید ہیں جن کی زمانتوں کی تاریخ نہیں ملتی اسی انصاف کی حصول کے لیے لوگ اپنا گھر فروخت کر دیتے ہیں بیویوں کے بیٹیوں کے زیور بیچ دیتے ہیں ورک وقلہ کی بھاری فیصد کے ادائی کے لیے کرزہ اٹھاتے ہیں جہاں پہ دکاندار قریب عورتوں کو معذرت کے ساتھ میں سوچ کے بندے کو یہ تکلیف ہوتی ہے کہ وہ برہنہ کر کے ان کی ویڈیوز بناتے ہیں کہ ان کے اوپر چوری کے الزام لگا دیا جاتا ہے میں یہ سمجھ رہا ہوں پورا سماج درندوں کا اور ویشیوں کا بھٹ بن چکا ہے اور لانت ہے ان لوگوں کے اوپر بھی یہ تو بیغیرت تھے ہی لیکن لانت ہے ان تماش بینوں پر جو یہ دیکھ رہے تھے اور کوئی نہ آگے بڑھ کے ان کی جان چھڑوائی واقعہ ایک نہیں ہر موڑ پر ہر دوسرے موڑ پر آپ کو یہ واقعہ کا تسلسل ہے جو چلتا جا رہا ہے اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں نسخہ کیمیا دیا جو چلنے کا زندگی گزارنے کا اس پر کسی نے عمل نہ کیا ہم نے ان کی محبت کوئی محبت نہیں یہ بیغیرت لوگ ہیں ان کی کوئی محبت نہیں ہے لوگوں کو یہ بے شرم لوگ ہیں یہ دکاندار ہیں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے یہ کاروباری ہیں مذہبی کاروباری دکاندار ہیں انہوں نے لوگوں کے اندر وہ روح نکال دی ہے اخلاق کے جنازے نکال دی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم امید ہے ہمارے تمام دیکھنے اس سننے والے خیریت سے ہوں گے عامر شہباز حاشمی اور ذلہ حسین کی جانب سے آپ سب کو السلام علیکم آج کی خبر کے اس پروگرام میں جو خبریں آج ہمارے پاس موجود ہیں ان میں سے جو پہلی خبر ہے وہ ایک انتہائی یوں کہہ لیں کہ ایک ایسی خبر ہے جس کی اوپر ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ امنیسٹی انٹرنیشنل کی ایک ریپورٹ آئی امنیسٹی انٹرنیشنل جو ہے وہ کہتی ہے کہ ہمارے کچھ ادارے انتہائی کرپٹ ہیں اور مزید کی بات یہ ہے کہ وہ ادارے باقی سب کو کرپٹ کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن اپنے اوپر توجہ دینے کو تیار نہیں ہوتے ہیں تو ہم حاشمی صاحب آپ سے جانیں گے سر کہ یہ کون سے ادارے ہیں جن کے بارے میں امنیسٹی انٹرنیشنل نہیں کہا کہ وہ انتہائی کرپٹ ادارے ہیں اور ان کے اندر انتہائی بے ذابطگیاں موجود ہیں تو تھوڑا سا ہمیں بتائیے کہ امنیسٹی انٹرنیشنل کی ریپورٹ کے بارے میں سے شاہ صاحب ملک میں بڑھتی ہوئی کرپشن ناسور کی طرح اس ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کرتی چلی جا رہی ہے اور جہی کرپشن کا ناسور ریاست کے وجود کے لیے محلق بن چکا ہے ایک طرف ملکی معاشیت جامر لب ہے اور دوسری طرف کرپشن کی دوڑ میں ہر محکمہ دوسرے سے بازی لے رہا ہے عام انسان ان کے رحم و کرم پہ ہے کیونکہ ذرا سا اختیار ملنے پر یہ کرپٹ آفیسر عام انسان کے لیے فراؤن بن جاتے ہیں ساؤ سے زیادہ ممالک میں کام کرنے والی بین الاقوامی آرگنزیشن ٹرانسپریسی انٹرنیشنل کی طرف سے کرپشن کے متعلق سروے کر آیا گیا جن کا مشن دنیا میں کرپشن کا خاتمہ اور ذمہ داران کو بے نقاب کرنا ہے اور اگر آپ ان کی ویب سائٹ میں دیکھیں جنہوں نے اپنے مشن اور ویجن کے بارے میں واضح طور پر یہ لکھا ہے کہ دوسری جگہ پر انہوں نے لکھا ہے کہ اور یہ ہمیشہ یہ کرواتے آیا ہے کس ملک میں کون سا ملک ملکی ادارہ سب سے زیادہ بد انوان ہے اور اس کی وجوہات کیا ہیں ان سی پی ایس کے سروے دوہزار اکیس سے عوامی رائے کے مطابق سب سے کرپٹ تیرین ادارہ پولیس اور دوسرا ادارہ عدلیہ ہے اس کے علاوہ عوام کی کثیر تعداد حکومتی خود اتصابی کے معاملے پر مطمئن نہیں ہے اور جب ٹرانسپیری ایس ارگنزیشن نے ان کی وجوہات کے بارے میں لوگوں سے سفسار کیا تو ففٹی ون فیصد رائے دے ہندگان نے کمزور اتصابی عمل کو قرار دیا طاقتور اور با اختیار لوگوں کی حوث زر اور اختیارات تو زیادہ ہیں لیکن ان کی آمدن کم ہے اس کو بھی ان نے وجہ قرار دیا عوام نے محکمہ پولیس کو پہلے نمبر اور عدلیہ کو دوسرے نمبر پر کرپٹ ترین ادارہ قرار دیا اسی ارگنزیشن نے دو ہزار پانچ سے اب تک دو ہزار اکیس تک پانچ مرتبہ عوامی رائے لینے کے لیے سرویے کیا اور پہلی بار دو ہزار دو کو اسی ادارے نے کرپشن کی حوالے سے سرویے کرایا تھا اور ہمیشہ پولیس کا محکمہ اس سرویے پہلے نمبر پر رہا اور اس بار بھی پہلے نمبر پر رہتے ہوئے اپنی پولیس نے اپنی پوزیشن برقرار رکھی لیکن ریاست مدینہ میں عدلیہ پر اس طرح کرپ قرار نہیں دیا گیا تھا کیونکہ اس سے پہلے یہ عزاز محکمہ مال کو حاصل تھا یعنی جہاں پٹواری کرپشن کی اساس اور ریڑ کی ہڈی کی حصیت رکھتا تھا لیکن یہ لانت اس بار عدلیہ کے حصے میں آئی اور اس کی وجہ خود عدالتی آداد و شمار ہے نیشنل جوڈیشن کمیٹری کی رپورٹ دو ہزار بیس کے مطابق سپریم کورٹ میں چھتالیس ہزار چھے سو انانوے کیسز کی سما تھی اب تک نہیں ہوئی زلی عدالتوں میں سترہ لاکھ بہتر ہزار سے زیادہ مقدمات زیر التوان ہیں عوام سے جب اس کی وجہ پوچھی گئی تو اس میں زیادہ تر انہوں نے کہا کہ یہ کیونکہ ہمارا ان عدلیہ کا بھی جو احتساب ناکس کر نہیں ہوتا ان کا انٹرنل میٹر بھی کیونکہ بڑا کمزور ہے اس کی وجہ سے یہ لوگ بھی اپنی منمانیاں کرتے ہیں اور پولیس کے حوالے سے تو میں یہ کہوں گا یہ ہمیشہ پہلے نمبر پہ رہی کیونکہ یہاں تھانے بولی پر ملتے ہیں اس لیے ایس ایچو صاحبان زیادہ تر منتلی تیک کر کے پوسٹنگ لیتے ہیں ہر سرگل کے تین سے چار تھانے ہوتے ہیں جس کا انچارج ایک ڈی ایس پی ہوتا اور ان کو ایس ڈی پیو کا ٹائٹل دیا گیا ہے اور ایس ڈیو بھی اپنے معاملات اس طرح چلاتے ہیں کہ ایک ایس ایچو اپنے نکے تھانے داروں سے حصہ وصول کرتا ہے اور تھانے کے ایس ایچو وہ رقم بقائدگی سے اپنے ڈی ایس پی کو پہنچاتے ہیں اور وہ ڈی ایس پی پھر اوپر تک یہ پیسہ پھر آگے جنا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ ان سب پر نفسیاتی سخت دباؤ ہوتا ہے یہ لوگ اس دباؤ کے نتیجے میں یا تو ذہنی بیمار ہوتے ہیں یہ منٹل ایٹریٹر لوگ ہوتے ہیں یا مختلف جسمانی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں کسی کو شگر کا مرد لہاک ہوتا ہے اور کوئی دل کو اپنے ہاتھوں میں سمال کے بیٹھا ہوتا ہے کئی ہارڈ ٹیک کئی لوگوں کو ہو چکا ہوتا ہے لیکن اس کے بدلے یہ عوام پر بھی ترہ ترہ کے ظلم کرتے ہیں مختلف ہی لوگ اور بہانوں سے رکون کٹھی کرتے ہیں اور کیونکہ ان کی جورسڈکشن میں جہاں منشیات کے اڈے چلتے ہیں وہیں جوے کے اڈے بھی چلائے جاتے ہیں جسم فروشی کے اڈوں سے لے کر ملاور تک سب یہ مافیا بقاعدہ ایسچو صاحبان کے مختار خاص کو منتلی پہنچاتے ہیں مختار خاص ایک سبائی ہوتا ہے جو منظور نظر ہوتا ہے ہر ایسچو کا اور اس کے ذریعے وہ پھر منتلی لیتا ہے اور اپنا دھندہ یہ بغیر کسی خوف اور ڈر کے چلاتے ہیں پھر وہ مافیا اس کے لیے ہر تھانے میں آنے والا سائل دادرسی کے لیے پیسے دیئے بغیر کام نہیں کر سکتا یہ صورتحل صرف آپریشن پولیس کے متعلق ہے اور پولیس کا دوسرا سیکشن انویسٹیگیشن کا ہے جنہوں نے مقدمات درج ہونے کے بعد اپنے کام کا آغاز کرنا ہوتا ہے یہاں ریمانٹ سے لے کر ملزمان کو بیگنا لکھنے اور مدائیوں کے کہنے پر کسی بیگنا کو ملزم قرار دینے کے لیے بھاری رکوم وصول کی جاتی ہیں اس طرح ایک اور پولیس کا زیلی ڈپارٹمنٹ ہے سی آئی اے اور جہاں اگر کوئی انسان غلطی سے ان کے چنگل میں پھس جائے تو اس کی نسلیں بھی مقروض ہو جاتی ہیں اور جہاں جرم پلتا ہے یوں کہیں جرم کو گروم کیا جاتا ہے سی آئی اے میں اب اس کے ساتھ منسلک ادارہ عدلیہ جہاں ایک سیول جج صاحب جس کے پاس تیون شدہ کچھ تھانوں کے معاملات ہوتے ہیں اپنا نظام چلاتے ہیں پولیس ملزمان ریمانڈ کے لیے پیش کرتے ہیں تو ان ملزمان کو بغیر جج صاحب یہ بھی پوچھنا گوارہ نہیں کرتے اسے جرم کیا بھی آئے یا نہیں کیا وہ پولیس کی منشاہ کے مطابق ریمانڈ دے دیتا ہے کیونکہ پولیس ان کے اخراجات نکالتی ہے ان کے گاڑی کے پیٹرول کے اخراجات بھی وہ پولیس برداشت کرتی ہے اور پولیس پھر ملزمان کا ریمانڈ لے کر اپنا کام چلاتی ہے اب سیول جج ہو یا سیشن جج صاحب ہو کے ساتھ ایک ریڈر بیٹھا ہوتا ہے جو کھلنم کھلا سائلین سے رشوت وصول کر کے اس کو نئی ڈیٹ دیتا ہے اور جس طرح کی تاریخ چاہیے ہوتی ہے اس کا رویٹ بھی پھر اتنا ہوتا ہے اور جج صاحب بڑی ڈٹھائی سے اپنے سامنے یہ سب دھندہ چلتا دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ بھی اس لیے کیونکہ صاحب بہادر کے گھر کا راشن بچوں کی سالگیرہ فیملی کا سہر سپاٹا ترکاری اور گوشت اسی ریڈر نے مہیا کرنا ہوتا ہے اور دوسری طرف اب ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ میں کیسز زیر التوا رہتے ہیں لہار ہائی کورٹ کا تو یہ حال ہے کہ ہزاروں مقدمات چھے چھے سال ہو چکے ہیں سیور ہوں یا فوجداری وہ زیر التوا ہیں ہزاروں بے گناہ جیلو میں قید ہیں جن کی زمانتوں کی تاریخ نہیں ملتی وہ جیلو میں سڑ رہے ہیں لیکن شنوائی نہیں ہوتی اسی طرح سپریم کورٹ میں لورپورٹ کوٹس کی اپیلیں پانچ پانچ سالوں سے زیر التوا ہیں اگر کسی سفارشی سفارش یا خوش قسمتی سے کسی کی تاریخ بھی نکل آئے تو ڈیٹ فکس ہو جائے تو صاحب بہادر کی کاز لسٹ میں درج دو سو مقدمات میں ساب بہادر صرف پانچ یا دس چیز سن کر تھک جاتے ہیں اور پھر ٹی بریک ہو جاتی ہے اور ٹی بریک کے بعد صاحب کا موڈ مزید مقاتبات سننے کا متحمل نہیں ہوتا اور بقایہ ایک سو نوے کسیس کو ایڈجرن کر دیا جاتا ہے اور دور دور سے آوے سائلین ناکام و نامراد مایوس ہو کر واپس لوٹ جاتے ہیں اسی انصاف کی حصول کے لیے لوگ اپنا گھر فروخت کر دیتے ہیں بیویوں کے بیٹیوں کے زیور بیچ دیتے ہیں وقلہ کی بھاری فیصد کی ادائی کے لیے گرزہ اٹھاتے ہیں اور دوسری طرف ایک اور بسلہ ہے وقلہ صاحب کا جن کا تعلق اگر بار پولٹک سے ہو تو وہ کسی بار کا صدر ہو یا عوضے دار ہو تو اپنی حیثیت کے ذریعے زیلی عدالتوں کو اپنے روب میں لاکر فیصلوں پر اثر انداز ہوتے ہیں اس لیے سائلین سے جمع پونجی وہ اینٹ لیتے ہیں عدلیہ کا چلن جس نے پورے سماج کو زہر والود کر دیا ہے آج ہر شخص عدم تحفظ کا شکار ہے اور اب اس سروے میں اگر عوام نے عدلیہ کو کرٹ کہا ہے تو بالکل درست کہا ہے کیونکہ ہمارے مسائل کی وجہ بھی اگر آپ سوچیں تو یہی عدلیہ ہے جس نے کرپشن اکربہ پروری اور دیگر معاملات پر سمجھوتے کر رکھی ہیں جی جناب جی سر آپ نے بہت تفصیل سے چیزوں کو بیان کیا اور میرا خیال سے عوام نے فائنلی جاگنا تو تھا ہی عوام کو اس بات کا تو احساس ہوا کہ عدلیہ جو ہے وہ اصل میں تمام فساد کی جڑھ ہے اور کاش یہ اگر ان کو احساس پہلے ہو جاتا تو بہت سے مسائل پہلے حل ہو جاتے اور اس کے علاوہ میرا خیال سے چند اور محکمے بھی ہیں جن کا نام لیتے ہوئے عوام گھبراتی ہے جس دن عوام ان کا نام بھی لے لے گی تو مسائل خاصے حل ہو جائیں گے پر جلنے کا دیشہ ہے پر جلنے کا دیشہ لاک رہتا ہے سر بلکل آپ درست کہہ رہے ہیں اب عدلیہ کی کہاں پہ بات آ رہی ہے عدلیہ کی کرپشن پہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا انہیں چھوٹے بچوں کی طرح گرمیوں کی چھوٹیاں بھی چاہیے انہیں ٹی بریک بھی چاہیے انہیں لنچ بریک بھی چاہیے اور اس طرح سے ان کے تھکن کے بھی چانسز زیادہ ہوتے ہیں اسی عدلیہ کے نظام کیوں پر اگر ہم بات کریں صرف پچھلے دنوں ہم نے پیس پہ پروگرام کیا تمام پورا پاکستان اس کی اوپر اس نے بات کی ہمارے ایک سیری لنکن جو شہری تھے پاکستان کے اندر اس کی اوپر بقاعدہ طور پہ وزیراعظم صاحب نے کانفرنس جو ہے اس کا انعقاد کیا ابھی ہم اس کے بعد سنتے ہیں ویسے کاش یہ کانفرنسز کا انعقاد اس وقت بھی ہو جاتا جب پاکستانی جو ہیں وہ اس نام کے اوپر قتل ہو رہے تھے اس مقصد کے لیے اور بے جا قتل کیے جا رہے تھے لیکن اگر ہم اوورال پرسپیکٹر میں دیکھیں سر ابھی ہمارے پاس فیصلہ باد میں ایک واقعہ ہوتا ہے جہاں پہ دکاندار قریب عورتوں کو معذرت کے ساتھ میں یعنی سوچ کے بندے کو یہ تکلیف ہوتی ہے کہ وہ برہنہ کر کے ان کی ویڈیوز بناتے ہیں کہ ان کے اوپر چوری کا الزام لگا دیا جاتا ہے پھر ہمارے نمائندے خصوصی آصف جویا صاحب ان کی آپ کو ریپورٹ دکھاتے ہیں اس ریپورٹ کے اندر سر بقائدہ طور کی اوپر یعنی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس عورت نے خودسوزی کر لی اس وجہ سے کیونکہ غریب ہو رہا تھا ظاہر سی بات ہے ٹھیلا لگائے گی دکان کے تو پیسے ہوں گے نہیں اس کے پاس اس کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا ان چیزوں پہ وزیر آزم صاحب کب نوٹس لیں گے کیا اگر آپ نے اپنی جان کا اپنے مال کا نوٹس دلوانا ہے کوئی کانفرنس کروانی ہے تو آپ کو سری لنکا بہارت نیپال یہاں کی شہریت لینی پڑے گی یا اپنا نام آپ کو کوئی ایسا لگ رکھنا پڑے گا جس سے آپ کی ایڈنٹیٹی جو ہے وہ انٹرنیشنلی نظر آئے نہ ہمارا مولوی جو ہے اس کو بھی سری لنکا نمبیسی ابھی جانا یاد آتا ہے اس سے پہلے وہ ان کے تمموں میں گھنگریاں پڑ جاتی ہیں اور وہ کوئی بات نہیں کرتے کیونکہ وہ لوگ پاکستانی ہوتے ہیں اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے صرف ایکشلی میں یہ سمجھ رہا ہوں پورا سماج درندوں کا اور ویشیوں کا بھٹ بل چکا ہے یہاں انسان نہیں ویشی درندے رہتے ہیں اب دیکھیں یہ فیصلہ بات ہی کی آپ نے بات کی اور فیصلہ بات میں کیا ہوا کہ تھانہ ملت ٹاؤن کے علاقے میں ان خواتین کو جو محنت کشت تھیں جو کاغذ وغیرہ چنتی تھیں ان کو چوری کے الزام میں دھر لیا گیا اور بھرے بازار میں ان کو تشدد کر کے انہیں برہنہ کیا گیا اور خواتین کی قابل اطراز پھر ویڈیو بنائی گئی اور لانت ہے ان لوگوں کے اوپر بھی یہ تو بیغارت تھے ہی لیکن لانت ہے ان تماشبینوں پر جو یہ دیکھ رہے تھے اور کوئی نہ آگے بڑھ کے ان کی جان چھڑوائی کسی نے آگے آگے بڑھ کر یہ نہیں کہا کہ بھی ان کو ہاتھ روکنے والا کوئی بھی نہ تھا سب تماشبین تھے اور تماشاں دیکھ رہے تھے تو پھر یہ جو پاکستان کا سماج ہے جس کو میں کہتا ہوں یہ پاک سرزمین ہے تو یہ اس کو ہم میں کیا کہوں کیا یہ سماج ہے انسانوں کے رہنے کے قابل رہا جہاں کسی انسان کو کوئی بندہ کوئی طاقتور چار ہوں یا دس بندے ہوں وہ بدماش ہوں وہ کسی کی عزت کو اچھال دیں جو مرضی کرتے پھریں اب یہ بات تو میڈیا پہ اچھلی گئی یہ ویڈیو وائرل ہوئی تو پھر جھورجری لی اور ہماری جو سیول سوسائٹی ہے اس نے اس پر کمنٹس کیے باتیں کی اور تب تھوڑی سی پولیس کو بھی مترک ہوئی اور پھر وہ سی پی او ڈاکٹر آبد اور جو ایس ایچ او انویسٹیگیشن کو بھی تھوڑی سی حیاء شرم آئی اور پھر انہوں نے ان لوگوں کو گرفتار کیا آج عدالت نے بھی پیش کر دیا لیکن یہ واقعہ ایک نہیں ہر موڑ پر ہر دوسرے موڑ پر آپ کو یہ واقعات کا تسلسل ہے جو چلتا جا رہا ہے اس سوسائٹی کی گراوٹ کا اس قدر گراوٹ کا شکار ہو چکی ہے حالانکہ اگر اس کو آپ کوئی کہتے ہیں جی ہماری لوگ دیکھتے ہیں مسجدوں میں نمازیں بھی لوگ پڑھ رہے ہیں عبادت نہیں ہو رہی ہیں ہم کلمہ کے نام پر اور توہین رسالت پر لوگوں کو قتل بھی کر دیتے ہیں اور اس ہستی کا نام لے کے جیتے ہیں لیکن بے غیرتی اور بے شرمی کی انتہا تو یہ ہے کہ ہم اس نئی ہستیوں کے احکامات کو ہوا میں اڑا دیتے ہیں انہیں عظیم ہستیوں کی مقدس ہستیوں کے احکامات کو پروان نہ کرتے ہوئے ہم نے کبھی یہ بھی نسوچا کہ جو عمل کرنے کیلئے کہا گیا تھا ان کی محبت سے زیادہ وہ جو آہدو صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں نسخہ کیمیاں دیا جو چلنے کا زندگی گزارنے کا ہمیں وقت دیا تھا اس پر کسی نے عمل نہ کیا انہوں نے لوگوں کے اندر وہ روح نکال دی ہے اخلاق کے جنازے نکال دی ہے پورا سماج اس لیول پہ آ چکا کہ انعطاعت ہو چکا ہے اب سرگویدے میں دیکھی جس طرح آپ نے کہا سرگویدے میں بھی یہی صورتحال ہوئی اب وہ خاتون جب وہ وہاں ٹھیلہ لگاتی تھی تو وہاں بھی چند بھتا خور موجود تھے سکاری سٹال تھے وہاں وہ بھتا خور کیا کرنے گئے ہوئے تھے اس وقت وہ پولیس مر گئی تھی انتظامیہ مر گئی تھی کیوں نہ رکا گیا اس کو تو یہ ایک ایسا سلسلہ ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں جہاں حکومت کو وہیں ذمہ داری ہمارے علماء کرام کو بھی ہے کہ وہ سیاست کو گولی مارے ہیں چھوڑ دیں سیاست کو اپنے ممبر اور محراب پر لوگوں کے اخلاق درست کریں انہیں بتائیں کہ حضور کی زندگی کا کیا معاملہ تھا انہیں زندگی اپنی کیسے گزاری تھی تو پھر آپ جا کر اور یہ اس کے لیے ایک مسلسل عمل ہے ایولیشن کا پراسس ہے جن طریقے سے ہم نے کیونکہ ہم ہمارا پاکستان کا سمجھ ایسا ہے کہ ہم برائی کی طرف طاقت کے استعمال کو اس کے زوم میں ہم دوسروں کا استحصال کرتے ہیں یہ ان کا روجان ہے ان کی نیچر ہے اب اس کو واپس لانے کے لیے تمام کو خواہ وہ یونیورسٹیز ہوں وہ ساتذہ ہوں ٹیچرز ہوں یا وہ علماء کرام ہوں حکومتی اہلکاران ہوں اور سیبل سوسائٹی کے لوگ ہوں سب کو مل کر اتحاد کر کے اس ملک کو واپس اس سماج کو واپس انہی سٹیپس پہ لانا ہوگا جو آم نے آج سے تیس چالیس پچاس سال پہلے ہم نے یہ واقعات نہیں سنے تھے نہ دیکھے تھے یہ پہلی بات جنرلزیہ کے دور میں ہوا کہ ایک عورت کو برہنہ کر کے ملتان کے نوائے گاؤں میں ننگا گھمایا گیا تھا اور یا اب ہم دیکھ رہے ہیں تو اس کا ذمہ دار کون ہے تو یہ ایک بہت بڑی صورتی خراب ہو چکی ہے جی جناب بے شک بے شک آپ نے درست فرمایا سر اور یہ بات ہمارے لوگوں کو سوچنی پڑے گی درندگی کرنے سے پہلے خدارہ یہ سوچئے کہ درندگی آپ کے ساتھ بھی ہوگی ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ کے ساتھ ایسا درندگی نہ ہوں کیونکہ اللہ کی اللہ ٹھیک بے آواز ہوتی ہے اور اپنے اطراف کے لوگوں کا بھی اتنا ہی خیال رکھنا ہمارے مذہب میں اس کی ترغیب دی گئی ہے جتنا آپ اپنے گھر کے لوگوں کا خیال رکھتے ہیں اس انتہائی افسوس کا مقام جو ہے ہماری سوسائیٹی اس کے لیے ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم آپ لوگوں سے اجازت چاہتے ہیں ہم اپنے وقت سے تھوڑا سے اوپر بھی چلے گئے بلکہ آپ سے گزارش اپنی آرا کا اظہار ضرور کیجئے گا ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہماری یہ باتیں ہماری یہ کاوشیں کیسی لگ رہی ہیں ہم کوشش کریں گے اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچاتے رہیں مزید ریپورٹس آپ تک پہنچاتے رہیں ہماری ڈیجیٹل ویب سائٹ کا جو ہے انشاءاللہ بہت جلد آغاز ہو رہا ہے چند دنوں کی بات ہے اس کے اوپر مزید خبریں اور ڈیٹیلز آپ کے سامنے لائیں گے میڈیاورلڈ 247 ڈاٹ کام ویزٹ ضرور کیجئے گا وہاں پر دیگر شوز اور خبریں جو ہیں وہ آپ کی منتظر ہوں گے اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں اپنا خیال رکھئے اپنے اطراف کے لوگوں کا خیال رکھئے خدا حافظ